اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں آج ہم آپ کو لے چلیں گے تیرہویں صدی کے اس مبارک دور میں جہاں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور کراماتوں کی روشنی سے دلی کا ہر کونہ جگمگا رہا تھا ان کی روحانی عبارتیں اور خدمتیں آج بھی ہمارے دلوں کو سکون اور ہدایت بخشتی ہیں ایک ہزار دو سو چوہتر عیسوی میں عوض کے فیضاباد میں ایک نورانی کردار کا آغاز ہوا ان کا نام رکھا گیا نصیر الدین محمود اور انہیں چراغ اے دلی کے نام سے جانا گیا آپ سلسلہ اے آلیہ چشتیا کے ممتاج صوفی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں اور اپنے مشہور مرشد حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے قریب مرید بنے جب آپ صرف نو برس کے تھے آپ کے والد شیخ یاہیہ کا انتقال ہو گیا والدہ نے دینی تعلیم کے لیے آپ کو مولانا عبدالکریم شیروانی کے پاس بھیجا وہاں آپ نے قرآن اور علم حاصل کیا جب آپ چالیس برس کے ہوئے تو روحانی طلب نے آپ کو دلی پہنچا دیا جہاں آپ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد ان کی پناہ میں آ گئے اسی دور میں محبوب اے الہی نے آپ کو چراغ اے دلی کے لقوب سے نوازا جو آپ کی زندگی کا سب سے بدہ عزاز بنا حضرت امیر خرد کرمانی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم گرمی کے موسم میں آپ کے پاس پہنچے اور ہمارے ایک ساتھی نے سوچا کہ اگر شیخ صاحب کرامت ہیں تو ہمارے سامنے کچھ میٹھا پیش کریں گے آپ نے ہمیں شربت پلایا اور جب ہم نے کھانے کی چیز کی خواہش سوچی تو آپ نے خود سے مٹھائی منگوائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے پاس کرامت کا نور تھا جو لوگوں کے دل کی باتیں جان لیتا تھا ایک مرید نے بیان کیا کہ اس نے بازار میں سامان بیچا پر کوئی خریدار نہ تھا وہ آپ کی خدمت میں پہنچا اس کے حالات جانے بینا آپ نے اسے دلاسا دیا آپ نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کی جس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی دوستو حضرت چراغ دہلوی کی زندگی میں ہر لمحہ ہم سب کے لیے روحانی پیغام ہے ان کی ہر کرامت اور ان کی ہر نصیحت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح خدا کی راہ میں اپنے آپ کو سمرپت کرنا چاہیے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے جو عشق اور عقیدت تھی وہیں انہیں چراغ اے دلی کا مقام عطا کرتی ہے ان کی روحانی طاقت اور کردار کا نور ایک اجلی مشال کی طرح آج بھی ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے وہ کہتے تھے عبادت کا اصل مقصد صرف سجدہ کرنا نہیں بلکہ اس سجدے میں خدا کی رحمت کا تصور کرنا ہے ایسے بزرگ جو ہر ایک کی دکھوں کا علاج اپنے دل کی روشنی سے کر دیتے تھے اور خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے دلی کے اس روشن چراغ کی خدمت ان کے کراماتی قصے ان کے مریدوں کا پیار یہ سب کچھ ان کی زندگی کا ایسا حصہ تھا جو کبھی بجھنے نہیں دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں نہیں بھایا آج ان کی درگاہ پر جانے والے ہر شخص کو وہی روحانی سکون محسوس ہوتا ہے جب ہم ان کے مزار پر کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہم سے کہتے ہیں کہ سچی محبت کا یہی صلاح ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درد بانٹیں ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں دوستوں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی دعاوں میں وہ اثر تھا کہ لوگوں کی ہر مشکل آسان ہو جاتی تھی ان کے مریدوں کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وہ پریشان ہو کر ان کے پاس آتے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی پریشانی کو جان لیتے اور دعاوں کے ذریعے ان کی مشکلیں دور کر دیتے ایسی محبت اور کرامت آج بھی ان کے مریدوں کے دلوں میں زندہ ہے جب ہم حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کی روحانی تاثیر اور دنیا سے دور ایک سچے انشان کی طرح رہنے کی کوشش ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ان کا جیون اس آس تھا سمرپن اور سچائی کا پرتیق ہے جس کے بینا اس دنیا میں کوئی بھی راحت کوئی بھی سکون نہیں مل سکتا حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی مشکلوں میں بھنسا تو اس نے انہیں مدد کے لیے پکارا ان کی درگاہ پر جا کر اس نے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے چاہے وہ کسی بھی جاتی دھرم یا رنگ کا ہو ہر انسان کو ان کا دل سے پیار ملتا تھا چراغ دہلوی کی خدمت کی کوئی سیمائے نہیں تھی ان کی نظر میں ہر انسان کا دل تھا اور ہر دل کو ان کی دعاوں سے سکون ملتا تھا ایک عجیب سی شانتی محسوس ہوتی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ان کا نور سما گیا ہو ان کے جیون کا ہر واقعہ ان کے ہر شبد میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں اپنے خدا کے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے ان کی ہر سیکھ میں یہ راج چھپا تھا کہ اگر ہم اپنے دلوں کو سچے عشق سے بھر لیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ان کی درگاہ پر کھڑے ہو کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں ان کی دعاوں کا اثر آج بھی اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں ان کی روحانی موجودگی محسوس ہوتی ہے ان کے وچار ان کی تعلیم اور ان کے کرامات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوستوں اگر ہم اپنی زندگی میں سچی رحمت اور امن چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت چراغ دہلوی کی طرح اپنے دلوں کو ساف کرنا ہوگا انہیں ہمیشہ یاد کرنا ہوگا اور اپنے جیون میں ان کی راہوں پر چل کر سچے انسان بننے کی کوشش کرنی ہوگی تب ہی ہم سچے معنے میں ان سے جڑ سکتے ہیں اور ان کی دعاوں کا اثر ہماری زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں حضرت نصر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جیون ایک ادھت مثال ہے کہ انسانیت سچائی اور عشق الہی کے راستے پر چلنے سے ہی انسان کی زندگی میں سکون اور چین آتا ہے ان کا جیون اس بات کا پرمان ہے کہ اگر دل میں سچی نیت ہو تو خدا کی رحمت ہر مود پر ساتھ دیتی ہے آپ کی سادگی اور انصاف کی مثالیں ہر کسی کے دل میں ایک امیٹ چھاپ چھوڑ جاتی ہیں حضرت چراغ دہلوی نے کبھی بھی خدا کے راستے پر چلنے سے موہ نہیں موڑا چاہے پرستتیاں کیسی بھی رہی ہوں ان کا جیون یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی مشکلوں اور تکلیفوں کو ایمان اور دھیرے سے سہتے ہوئے خدا پر بھروسہ بنائے رکھنا چاہیے ہم سوچتے ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں وہ ساحس اور اصول لاسکتے ہیں جو حضرت چراغ دہلوی کی زندگی میں تھے کیا ہم اپنی مشکلوں کا سامنا اس طرح کر سکتے ہیں جیسے حضرت نصیر الدین محمود نے کیا تھا ان کا جیون ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب ہماری نیت صاف ہو اور ہماری محنت سچی ہو تو خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ان کی درگاہ پر جا کر جو شخص سچے دل سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی انہوں نے اپنی زندگی میں جو کراماتیں کی وہ صرف ان کی سچائی اور ایمان کا نتیجہ تھی ان کا وشواس تھا کہ اگر کوئی انسان خدا کے راستے پر سچے دل سے چلے تو اسے ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے ان کے جیون میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ سچے وشواس اور محنت کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی جیتے ہیں تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے مجھے یاد ہے ایک بار کسی نے حضرت چراغ دہلوی سے پوچھا تھا شیخ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں حضرت چراغ دہلوی نے مسکرا کر جواب دیا تھا صحیح راستہ وہی ہے جو تمہاری اندر کی آواز سے ملتا ہے اگر تم دل سے خدا کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہی تمہارا صحیح راستہ ہے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی آتما سے سنو دوستوں یہی وہ آستہ ہے جو ہمیں حضرت چراغ دہلوی کے جیون سے سکھنی چاہیے یہ آستہ یہ ایمان یہ دھیرے ہی ہے جو ہمیں اپنے جیون میں سکون اور خوشیاں دے سکتا ہے جب ہم سچے دل سے محنت کرتے ہیں اور ایمان کے راستے پر چلتے ہیں تو خدا کی رحمت ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جیسے ہی ہم حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کے جیون کے عدبت کراماتوں کو محسوس کرتے ہیں دل میں ایک گہری شانتی اور ایک انجانہ سا سکون گھیر لیتا ہے ان کے جیون میں ایک ایسی شکتی تھی جو نہ کیول ان کے انویائیوں بلکہ ہر اس شخص کو محسوس ہوتی تھی جو ان کے پاس ایک پل کے لیے بھی بیٹھتا تھا یہ صرف ان کی شکشاؤں کا ہی اثر نہیں تھا بلکہ ان کی روحانی طاقت اور عیشور کے پرتی اڑک وشواس کا تھا جو ہر کسی کو اپنی اور کھینچتا تھا ایک دن ایک شخص حضرت سے اپنے جیون کی پریشانیوں کا بکھان کرنے آیا اس کی آنکھوں میں درد تھا اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہاں بے حد ہتاش تھا لیکن جیسے ہی اس نے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی محفل میں قدم رکھا اس کی حمت واپس لوٹ آئی حضرت نے بنا کچھ کہے بس اپنی نظر سے اس کی حالت کو جانا اور پھر اسے اپنے دل سے جوڑ لیا انہوں نے اس شخص سے کہا تمہارے دل میں کوئی غم نہیں اگر تم ایمان کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرو گے تو تمہیں کبھی بھی کھونے کا ڈر نہیں رہے گا خدا کے راستے پر چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا جب ہمیں اپنی زندگی میں کٹھنائیاں آتی ہیں تو اکثر ہم اپنے مارک سے بھٹکنے لگتے ہیں لیکن حضرت چراغ دہلوی کا جیون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچے عشق اور ایمان کی طاقت سے ہم ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں انہوں نے کبھی بھی خدا کی راہ سے قدم نہیں ہٹایا چاہے جیسے بھی حالات رہے ان کا وشواس تھا کہ سچے من سے جو راستہ چنا جائے وہی سب سے صحیح ہوتا ہے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت چراغ دہلوی نے اپنے ایک مرید سے کہا تھا اگر تم دنیا کی دولت اور پرتشتہ کے پیچھے دوڑتے رہو گے تو تم ہمیشہ خالی ہاتھ رہو گے لیکن اگر تم خدا کی خوشنودی اور رضا کی تلاش کرو گے تو ہر قدم پر تمہیں اس کی مدد ملے گی یہ ایک بہت بڑی سیکھ ہے آج ہم بھی اپنی زندگی میں اگر اسی طرح سے عیشور سے جڑنے کی کوشش کریں جیسے حضرت نے کی تھی تو ہماری زندگی میں بھی وہی نور اور رحمت آئے گی دوستوں حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے ارادوں میں سچائی دھیر اور ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو خدا سے سچا عشق کرو اور اسی کے راستے پر چلو ان کی یادیں اور ان کے اپدیش آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمیں بس انہیں اپنے جیون میں اتارنے کی ضرورت ہے حضرت کا جیون صرف ایک پریرنہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جیوت مثال ہے کہ اگر ہم اپنی نیت کو صحیح رکھیں تو ہمارے سامنے کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہو سکتی تو آئیے ہم سب ایک نیا سنکلب لیں اور اس سفر میں حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دکھائے گئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں ان کے جیسا سچا عشق اور ایمان سے بھرا ہوا جیون ہی اصلی خوشی کا راستہ ہے سچے دل سے خدا کی رحمت ہمیں ہمیشہ اپنے پاس محسوس ہوگی بس ہمیں اسے پانی کی کوشش کرنی ہے اللہ ہمیں اپنی ہدایت اور رحمت سے نوازے اور ہمیں حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرح توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری مدد کریں اور ہم سب کو سچائی کی راہ پر چلنے کی حمد دے آمین میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے